اسلام علیکم فرینڈز یہ چیز جو آج کی چیز ہے یہ بن کے جناب ریڈی ہے کائنڈلی سب سے پہلے گزارش ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کر دیں مہربانی کی جائے کریں سبسکرائب کر دیا کریں آپ دوست صرف پورے پاکستان میں ہماری تین پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں یہ سپیشل چڑھائی پاڈر یہ لاگ یہ کھل باکھڑا ہے جناب اور کائنڈلی تھوڑی انفرمیشن آپ کو دے دیتے تھے تھوڑی مانگر تمام چیزیں اپ ڈیٹ چینل کے اوپر ہوتے جاری ہیں یہ بنانا کیا اور کیسے کھیلنا ہے جناب اس کا ریزلٹ ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ پانی کو پر حلچل مک جائے گی باقی میرے اللہ کے آدمی ہے عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے دعویٰ کسی بات کا نہیں ہے محنت میں نے بھی کی ہے محنت آپ دوست بھی کرو اور آپ کی محنت کے ریزلٹ پورے پاکستان سے محصول بھی ہو رہے ہیں آر ڈیو میں اور ویڈیوز میں بہت شکریہ مہربانی آپ کا کائنڈلی چینل کو سسکرائب کریں اور چلتے ہیں ویڈیو کی دیو سب دوست اب آپ ٹکک کروں گے انتہائی آسان انتہائی سادہ بہت ہی آسان اتنی آسان کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ جو چیزوں کا ہمارا مکسچر ہے جو چیزیں ہم لوگوں نے تیار کیوئے ہیں اس کے کھیل پانی پرانے استادوں کے تو اس کے اندر کچھو تھو اسی ڈیفرینٹ چیز چاہیے ہیں کہ بہت آسان فری آف کس آئیے میں دکھاتا ہوں کیا کرنا کہا یہ میں گھر سے ایک ادر شاپر چھوٹا سا لے کے آیا ہوں اور اب کرنا کہا ادھر آجائے گی دیکھئے یہ بلکل بیٹا کلوز کرو یہ دیکھئے یہ میں نے بلکل اس کو کلوز کر لیا یہ دیکھئے یہ ہوتے ہیں کیچوے کے انڈے مٹی ہوتی ہے بیشت یہ ہوتی ہے مٹی یہ ہم نے جو ہے یہاں سے ساری جو آنا ایسے بھی کٹھی کر لینا ہے جناب یہ دیکھئے یہ ساری سپیٹ اپر کی بسید ہے تھوڑی سی دیر میں کافی ساری بھی کٹھی ہو جاتی ہے یہ ہم نے ایسے بھی کٹھی کر لینا ہے کہ کیچو کی مٹھی یہ دیکھئے یہ انتہائی انتہائی یہ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے کانٹریز میں کہ آپ تو تمام کانٹریز میں یہ جو چیز ہے یہ بطور کھارڈ فیڈ یوز ہو رہی ہے چیزوں کے لیے اس کو فیڈ کرایا جا رہا ہے اس سے یہ بقاعدہ سیل ہو رہا ہے یہ تک ہو گیا یہ آپ کے گراوند میں کلابس میں ایسیلی آگیز ہو جائے تو یہ دیکھئے میں سارا اٹھا رہا ہوں آنے کے کریم لے کیا بھٹا مجھے یہ دیکھئے یہ سارا میں ایک لڑ کر رہو یہ آپ کو بہت سارا ماں سے کھے رکھ جائے یہ سارا کام ہو جائے رہت کے ذریعہ اگر یہ اتنا زبردست کھیل پانی بنے گا آپ کا اتنا زبردست کھیل پانی بنے گا آپ کو سوچ بھی نہیں سارے میں انڈے جو ہے یہ دیکھئے پروپ سے یہ سارے اس کی جو ہے یہ درد میں اکٹھی کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ بہت بہت زبردست آپ کا گراؤنڈ بیس بنتی ہے آپ لوگوں کی سوچ بھی نہیں ہے کہ کتنی خوبصورت کتنی زبردست گراؤنڈ بیٹ بنے گی یہ دیکھیں کلوز کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں جس جگہ پہ آپ اس کو پھیل دیں گے نا انشاءاللہ 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 مچھلی آپ کو وہاں پر تپے مار کے دکھائے گی بول کے دکھائے گی کہ جناب میں پہنچ گئی ہوں ہمیں آگے یوں شکار کے لیے یہ نہیں لیکھیں یہ تھوڑی سی دیر میں یہ آپ کی کٹھی ہو گئی ہے یہ ساب سترا کام کوئی گند نہیں کوئی کچھ نہیں لیکھیں دیکھیں پرینڈز یہ میں نے اکٹھی کرنا شروع کر دی ہے کلٹ کرنا شروع کر دی ہے اب چلتے ہیں اس کے نیکس پروسیزر کے سلام مری گوپنٹس یہ میں پارک سے آ چکا اور جو یہ میں نے وہاں سے ڈرٹ لی تھی وہ سر میں نے اس کے اندر کنورٹ کر دی تھی اس میں پر تن میں یہ لیکھیں یہ لیکھیں یہ میں نے اس میں ساتھ اگر کا موٹر تیلیشن لیتا ہے میں بلکل تھوڑی سی مقدار میں لے کہا ہوں کہ جسٹ ویڈیو بن جائے دیکھیں سر میرے دوستو ایزیلی اس کے اندر آپ کو سارے اس کے ہی نظر آ رہے ہیں ہیک ہی کچھ میں نے لات راتیں کرش کر دی کچھ میں اب اس کو کہ آپ سکون سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو اس کے یہ سارے انڈے نظر آ رہے ہیں یہ اس میں مٹی وہ ہوتی ہے جو کیچوہ کھا کے نکال دیتا ہے اچھا جو مچھلی بائٹ کرتی ہے کیچوے کے اوپر اس کا کیچوے سے کوئی لینہ دینا غرض نہیں ہوتی اس کی غرض ہوتی ہے اس مٹی سے جو کہ کیچوے کے اندر ہوتی ہے یہ بلکل چکنی ٹائپ کی مٹی کے اندر سے ایک سپیشل مٹی ہوتی ہے اور مچھلی بائٹ کرنے کے لئے جیسے بات آتی ہے وہ سک کرتی ہے کیچوے کے اندر جو ڈرٹ مٹی ہوتی ہے اس کو ورنہ چھلکے علی مچھلی کا کوئی ایسا ٹام نہیں کہ وہ گوش کی بوٹی ہے کوئی چیز کھائے یہ بڑی اہم بات آپ کو بتا رہو باقی سب کے اپنے پر تجربے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں دیکھئے جی میں نے یہ لے کے آیا اس کو میں نے اس کو اچھی طریقے نہ کرتے دیکھیں جی آپ اچانک سے پوائنٹ پر پوچھے آپ کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں لیکن آپ کے سامنے پانی سٹیل ہے آپ کے سامنے پانی سٹیل ہے اور آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر آپ زیادہ شکاری بھی نہیں ہے یا ہے یا نہیں ہے آپ کے پاس مہرل سامان نہیں ہے سامان کی کمی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جناب پہلے تو میں آپ کو بتا دوں ہر کفا کی طرح یہ ہماری صرف تین پرو ڈیکس ہے جناب جو ہم پورے پاکستان میں سیل کر رہے ہیں یہ چرائی پوٹر ہے سپیشل ہمارا یہ کھل باکھڑا ہے جناب سپیشلی یہ جناب ہماری سپیشل لاغ ہے ٹھیک ہوگی تین پرو ڈیکس جو ہم پورے پاکستان میں سیل کر رہے ہیں اور یار کینڈی اس کے کھیلنے کا سارے کے سارے طریقے ہم چینل کے اوپر دے رہے ہیں کوئی چیز آپ لوگوں سے نہیں چھپائی ہوئی تو مہربانی جب آپ آرڈر کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو یار کینڈی زیادہ ڈیٹیل نہ مانگا کریں سارا دن کارز آتی ہیں دوستوں کو بتاتے رہتے ہیں تو چھوٹی سی ڈیٹیل مانگ لیا کریں سارے کھیل پانی میں نے دیئے میں چینل کے اوپر میں دیتا جا رہا ہوں تو وہاں سے آپ کینڈی مہربانی دیکھ لیا کریں آپ لوگوں کے مہربانی شکری ہوگا اب آپ پوائنٹ پر پوچھو اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھیلنے کا ساز اور سامان دو چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اور یہ ہر شکاری کے بہتے ہیں جو چیزیں میں آپ کو بھیج چکا ہوں آج بتا رہا ہوں ایک یہ چیز کھل با کھلا آپ کے بیگ میں موجود ہونی چاہیے اس طرح کی بہتر کے اندر ٹھیک ہو گیا اور یہ آگیا چرائی پورٹر ٹھیک ہو گیا سب چیزیں چھوڑ دیں آپ تو آج کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے یہ دو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں چرائی پورٹر ٹھیک ہو گیا یہ مٹی آگئی جناب یہ اس کے اندر میں نے خل با کھلا ڈال دی ٹھیک ہو گیا یہ خل با کھلا اس کے اندر ڈال دی میں نے یہ جناب اس کے اندر میں نے چرائی پورٹر ٹھیک ہو گیا یہ جناب میں نے اس کے اندر چوکر ڈال دی بس یہ چیز میں نے ڈال دی جناب اب آج آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان چرائی پاورڈر اور کھل باکھڑا کے علاوہ آپ نے آرام سے جب یہ چیز کھیلنی ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے چوکر ڈالیں آج آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ صرف جناب یہ کھیلنا چاہیں یہ دیجی یہ دیجی بھائیو ایک بار بتاؤیں امانداری کی بار یہ ابھی میں نے بنائے ہے اور اس کی خوشبو آپ سوچ نہیں سکتے کیا ریزرٹ ہوگا یہ لیجی آپ پوائنٹ پہ پہنچ گئے جناب آپ کے پاس صرف کھل ہے کھل باکھڑا چرائی پاورڈر یہ چیزیں آپ کے پاس یہ لیجی ابھی میں نے اس کو زیادہ پانی نہیں لگایا زیادہ ٹائم میں نے اس کو نہیں لگا یہ لیجی یہ اس طرح کے آپ نے گولے بنا لینے ہیں اور اپنا جہاں پہ آپ نے شکار کھیلنا ہے جہاں پہ پانی چل نہ رہا ہو ٹھیک ہو گیا چل نہ رہا ہو پانی چاہے وہ آپ کا نہیرب میں کوئی ایسا جگہ ہو جہاں پہ پانی سلو چاہے دریہ ہو چاہے ڈاو میرے دوستوں اس کو مار دو کنڈی پہ کیچوے لگا کے کھیلو اگر کوئی اور بائٹ بنا کے کھیلتے ہو نہیں ہے کیٹ میں تو وہ بنا کھیلو سر انشاءاللہ ریزلٹ دیکھئے گا اس کی رفتار اس کی تیزی دیکھنا اس کو مارنے کی دیر ہوگی کچھ دیر بعد آکے مچھلی کھیلنا شروع ہو جائے گی آپ کے پوائنٹ پہ کہیں پہ بھی ہوگی انشاءاللہ آپ کے اڈے پہ آکے کھڑی ہو جائے گی مچھلی باقی یاد رکھیے گا شکار لگنا لگنا میرے رب کے ہاتھ میں آپ اور میں صرف محنت کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو صرف اللہ پاک محنت کا ریزلٹ دیتے ہیں باقی اللہ تعالی کی حکمت ہے وہ وہ بھی نہ دیں اللہ پاک بہتر سمجھنا لے کہ کس کے لئے کیا بہتر ہے یہ میں نے آپ کو محنت کے طریقے کھیل پانی میں آپ کو بتا رہا ہوں آزمودہ طریقے ہیں کھیلے ہوئے طریقے ہیں بھائی اور ان پر اچھا ریزلٹ آتا ہے جس دن کھیلو گے اس دن پوائنٹ کے اوپر مچھلی خود بتائی گی کہ جناب کیا آپ ریزلٹ نکل رہا اور میں آگئی ہوں آپ خوش ہوں گے کہ یار واقعی میری چیز میں طاقت تھی اور میری چیز جا کے اٹریکٹ ہوئی ہے مہربانی کے لئے آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جن لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے اور باتیں سمجھاتی ہیں کینلی چینل کو سسکرائب کر دیجئے آپ کی محبتوں کا اور آپ کے پیغامات کا بہت بہت شکریہ اسلام